یہ جو آج بریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں اس کے مقصد کا تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے سے وزیر اعلی بلوچستان پر بلوچستان اور وعاوی پارٹی کے گیارہ عراقین اور اتحادی جماعتوں کے کچھ عراقین نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا تھا اور اس عدم اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بڑھتیوی بیچینی بیٹ گارننٹس اور بلوچستان کی ترقیاتی معاملات کا منجمد ہونا ہے اس پر بلوچستان عوامی پارٹی کے جو دو دڑے ہیں جس میں ہم اور کچھ لوگ جو وزیر اعلی صاحب کے ساتھ ہیں ہمارے درمیان گفت شنید ہوئی اور ہم نے ان کو دو ہفتے کا ٹائم دیا کہ بجائے ہم بلوچستان اسیمبلی میں عدم اعتماد پیش کر کے ان کو ہم مجوریٹی سے نکال لیں اس سے بہتر ہے کہ وہ خود بلوچستان کی عوام کی خواہش ممبران کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے خود استیفہ دے دیں لیکن بجائے استیفہ دینے کے انہوں نے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں اس طرح کی خبریں دی ہیں جس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہمارا جو گروپ ہے جو وزیر اعلی صاحب کے خلاف ہے ان کی گورننٹس کے خلاف ہے بڑتے ہوئی سیاسی بیچینی کے خلاف ہے وہ خود استیفہ دیں لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے گروپ کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں اور آج آپ کے سامنے ہم سارے کڑے ہیں جس میں ہمارا اسٹرنگ تقریباً چودہ یا پندرہ ہے جس میں گیارہ بلوستان عوامی پارٹی کے ہیں اسپیکر صاحب چونکہ کوئٹہ میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سردار سالے بوتانی وہ بھی کوئٹہ میں موجود نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور باقی آپ کے سامنے ہیں اور ہم آپ کے توسط سے وزیراللہ صاحب سے ایک بار پھر گوشت گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور ہم بلوستان عوامی پارٹی پھر دوبارہ بیٹھ کر اپنا نیا قائد ایوان منتخب کر لیں اور بلوستان میں جو بڑتیوی بیچینی ہے اس کو ختم کریں اور آپ کو پتا ہے کہ بلوستان کے حالات بھی کچھ عرصے سے بگڑتے جا رہے ہیں ہر طرف معاملات جو ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تقریباً مکران کے نو ایم پی اے بارکان کا ایم پی اے کولو کا ایم پی اے نصیر آباد ڈیویجن کا ڈسٹرک ڈیویجن کے دو ایم پی اے اور ہمارے پختون بلٹ کے ایک ایم پی اے لیلہ ترین ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا اور میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ کوئٹا سے بشرا رند صاحبہ بھی ہمارے اس گروپ میں شامل ہیں ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر جو ہے وزیراللہ صاحب کو گزارش کرتے ہیں کے بجاہے کہ ہم یہ معاملات اسیمبلی میں لے جائیں اور مجورٹی کے توسط سے ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دونا پڑے بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے اونریبل طریقہ یہی ہے کہ خود مستعفی ہو جائیں میرے ساتھ پڑے بہتر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرات ہم باپ جو پارٹی تھی اس کی شروع سے احتیادی نہیں اور اس تین سال کے مدد میں ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہوئی وہ کمیٹمنٹ ہمارے ذاتی نہیں تھے بلوچستان کی وسیطر مفاد میں تھے اس کمیٹمنٹ کو پورا کرنے میں جام صاحب ناکام رہا تھا بارہا ہم نے ہر وقت جام صاحب کو کہا بلوچستان کے روایت یہاں کے کلچر لوگوں کی مزاج کو دیکھ کے یہاں کے پسماندگی حالات کو دیکھ کے آپ صلاح اور مشورہ کے ساتھ گورنمنٹ کو چلائیں لیکن جام صاحب نے اپنے کو اقلِ کل سمجھا کسی سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کی ذاتی طور پر انہوں نے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی وقتاں پا وقتاں ان کو ہم نے آگائی دی کیبینٹ کے میٹنگ پہ کیبینٹ سے باہر بھی ہم نے اسے مشورہ دیا کہ یہ طرز عمل جو ہے غیر جمہوری غیر سیاسی ہے توڑا اس پہ آپ نظر ثانی کریں جناب صاحبی حضرات آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں اسٹیونٹ ناراض ٹیچر ناراض ڈاکٹر ناراض ڈاکٹر ناراض ڈاکٹر ناراض بیروکریسی ناراض کارباری لوگ ناراض زمیندار ناراض قرص کے ہر مختبے فکر ناراض ہوئے ہیں جب یہ ساتھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹے ہم نے مشورہ کیا کہ بلوچستان کو اس عذاب سے چھٹکارہ دے جام صاحب کو ہم نے پیغام کیا جام صاحب آپ ریزان کریں مائنس ون پہ وہی جو ہماری احتیادی ہیں ان کے ساتھ مل کے نیا گورنمنٹ ہم فارم کریں گے جام صاحب ایک زد میں ہیں لیکن بلوچستان کی وسیط مفاد میں ایک فرد کی خاطر پورے بلوچستان کو قربان نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں ان کو ہم نے سپورٹ کی اعتماد دیا اس کو ابھی وہ اعتماد انہوں نے پورے بلوچستان کا جو اعتماد تھا پارٹی کے اپنی اعتماد تھی اس کے ورکروں کا اعتماد تھا وہ سرے سے ختم ہوا ابھی سب عوام نے ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے ہر ڈسٹرکوں میں لوگ ارتال کر رہے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں بہتر یہی ہے جام صاحب کو جس دن لوگوں کے گھر جانا تھا وہ انکاری رہا آفیس میں دو دو گھنٹہ بیٹے رہے وہ انکاری رہا تو ہم نے یہ جو یونٹی بنائی ہے صرف جام کو ہٹانے کی خاطر نہیں بلکہ بلوچستان کی وسیطر مفاد میں بلوچستان کو کچھ ریلیف دینے کے لیے عوام کو ساتھ ملا کے آگے بڑھنے کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جام صاحب بجائے گھروں کی چکر لگانے کی کھل تک اپنا استفاہ دے دیں اگر چھے تاریخ تک پانچ بجے استفاہ نہیں دیا ہم ایک بہت بڑے اعلان کرنے جا رہے ہیں اس میں نو کانفیڈنس موشن بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہماری یہ پیغام یہ آواز آگے لے جائیں گے نصیب اللہ مریبی میرے بھائی ہیں وہ بھی دو چار باتیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرت کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے اولوچستان میں پاکستان تحریک انصاف باپ پارٹی کا اتحادی تھا اور کافی عرصے سے جام صاحب کا رویہ دیکھا تھا آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں ہم نے بار بار جام صاحب سے روپسٹ کیا ہے لیکن جام صاحب اس پر عمل نہیں کیا ہے پھر بعد میں ہم دوستوں نے مل کر یہی کہا ہے جام صاحب کو کہ جام صاحب آپ ریزین کریں لیکن جام صاحب بزرد ہے کہ میں ریزین نہیں دوں گا پھر ہمارے گھر آئے ہیں دوسروں سے میرے گھر پہ آئے تھے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ جام صاحب آپ استفاہ دے دیں پولوستان کے ہم پولوستان عوامی پارٹی کے اتحادی ہیں اور ہمارا اتحاد انشاءاللہ برقرار رہے گا ابھی بھی جو بھی آئے گا سی ایم نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا پولوستان عوامی پارٹی باپ پارٹی سے آئے گا ہم اس کے اتحادی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے بھی ایک دو کے علاوہ سارے مجھ سے رابطے میں آئیں انشاءاللہ ہم دوبارہ باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ پہنچ برائیں تھوڑی سی میں بات آگے بڑھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم ساتھی آپ آپ کے کیمرے اور آپ خود گواہ ہیں کہ ہم چودہ پندرہ ساتھی کیا موجود ہیں اور اتنی میں وضعت کر دوں کہ ہر ایک گھر پہ دو دو دفعہ گیا ہے ہم نے اہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کل مجھے پیغام آیا کہ جو مانگتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں میں نے کہا مانگنا تو بیکاری مانگتا ہے تو یہ ہم بلوچستان کے وسی مفاد میں تو میری گزارش یہ ہے کہ کل بلکہ رات میرا ایک پروگرام تھا نائٹی ٹو کے ساتھ اس میں ان کے جو ترجمان صاحب ہیں لیاقت شاوانی صاحب انہوں نے خود اپنی زبان سے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پچیس چھبیس ہیں پچیس چھبیس ان کو ملا کے اپنا پی ٹی آئی کو ملا کے پی ٹی آئی بھی باپ پارٹی کے ساتھ ہے اگر دوسرے اس کے ساتھ کوئی اتعادی ہیں وہ بھی باپ پارٹی کے اتعادی ہیں فرد واحد کے اتعادی نہیں ہیں ہم نے بار بار اس سے گزارش کی کہ بہربانی کریں سب چیز رک چکی ہے آپ استیفہ دیں شاید وہ ضد میں ہیں اور شاید ان کو کوئی غلط فہمی اگر آپ پی ٹی آئی کے نکال دیں اور جو ساتھی اس طرف سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم ان کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کرتے تو یہ ٹوٹل تیرہ چودہ پہ ہے تیرہ چودہ پہ ہے پورے پینسٹھ کے ایوان میں تو اخلاقاں قبائلی نظام میں رہتے ہوئے اس صوبے کے وسیط تر مفاد میں اب ان کو اس سیٹ کے ساتھ چمٹا نہیں رہنا چاہیے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کل جیسے کہ میرے ساتھی نے کہا کہ کل پانچ بجے تک ہمارے دو ساتھی واپس آ رہے ہیں قدوس وزنجو اور سردار صالح بوتانی بھی واپس آئیں گے تو کل ہم آپ دوستوں کے سامنے آئیں گے اگر اس وقت تک ان کا استیفہ نہیں ہے تو ہم بہت سارے آپشن لے کے آگے بڑھیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ ریزائن کریں ادروائز یہ اب اپنی منصب پہ قیم نہیں رہ سکتے کسی اخلاقاں بھی ان کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور عدد بھی ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہم پھر بیسیت ایک لسولہ کے بڑے کے ایک نواب سردار جو بھی ہے اس کے ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا بلوچستان پہ رحم کھائیں آج ابھی دیکھیں کہ ریڈ زون میں آپ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ لوگ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لا ان آرڈر کی سیچویشن یہ ہے کل آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ریڈ زون میں فائرنگ ہوئی اسی طریقے سے ڈاکٹر آپ کے سارے ارتال پر ہیں آپ کسی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو نفسہ نفسی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے اخلاقاں مہربانی کریں اس صوبے پر رحم کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم باپ پارٹی بچا رہے ہیں یہ بڑی محنت سے اور مختلف لوگوں کا یہ گلدستہ ہے تو ہم اس پارٹی کو بچا رہے ہیں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پارٹی پر بھی رحم کھائیں بلوچستان پر بھی رحم کھائیں مصطفی ہو جائیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تھا درمی شکریہ تھا 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 چیز بچو رہا تھا تھا ثانت تھا تکر آپ کے پاس پر کیسی ناراض ہے؟ نہیں نہیں ناراض یہ تو وہ آپ کے سامنے پندرہ دن سکتا ہے کل تک انتظار